اسے ریاست پاکستان نے اپنی پوری طاقت بلوچ راجی منچی کو روپنے کے لئے لگا دی ہے بلوچستان کی بخونے پر لاکھوں میں فرانسپورٹروں کو بھول کر کے نمکہ دی جاری ہے پسلی میں ہمارے خواتین کارکران کو رسا کرنے کے لئے خوشیہ داروں کے حلقان کی نگرانی کر رہے تھے اس نے کو لے کر آپ کے سامنے آذر ہے بلوچ ایتی کمیٹی نے 28 جلائی کو گواہدر میں ایک قومی اجتماع بلوچ راجی منچی کا انکار کرنے کا اعلان کیا ہے بلوچ راجی منچی ایک پر آمن سیاسی عمل ہے جو بلوچ نسل خوشیہ بلوچستان کے قومی وسائل کے بھولمار اور بلوچستان میں ہر قسم کی انسانی پاہمالیوں کے خلاف بلوچ ایتی کمیٹی کی تحریف کا حصہ ہے بلوچ ایتی کمیٹی شروع دن سے ایک پر آمن سیاسی تنظیم رہی ہے رہا امار سے لے کر ہمارے تمام سیاسی عمل انکیائی پر آمن اور نظر و ضبط کے تہت رہے گئے گزشتہ ایک مہینے سے پورے بلوچستان میں ایک راجی منچی کی تیاریاں انکیائی منظم طریقے سے جاری ہے اور اس دوران بلوچ ایتی کمیٹی کی جانب سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا گیا جو آئین و فانو کی انخلاف ہو لیکن گزشتہ ایک افتے سے ریاست پاکستان نے اپنی پوری طاقت بلوچ راجی منچی کو روپنے کے لئے لگا دیئے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بلوچ راجی منچی کے خلاف استعمال ہونے والے ریاستی طاقت اور بروریت کے تفصیلات شیئر کرو گئے گزار میں ہمارے کارکنان وال ساکیم اور پانپلنٹ تقسیم کر رہے تھے اس دوران ایتی نے ہمارے خواتین کارکنوں کو پہلے دمکایا اور آسا کیا اور اس کے بعد انہیں افتال کیا تقریباً تین سے چھار گھنٹے خواتین ایپ سی کے ریل کانپلنی راست پہلے پھر شدید عوامی ردی عمل کے سامنے بے بس ہو کر انہیں ریاض کیا گیا گواہدر خفیہ داروں کے اہلکاروں نے ہماری خاتون کانپلن کو راستہ کرنے کے بعد ان کے گھر سے ان کے قزن کو گریفتار کیا اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کے موبائل پونٹ چھن لئے گئے راجی منچی کی تیاریوں کے دوران ہمارے رینماوں کی نگرانی کرنے کے لئے کر کے انہیں ارانسہ کر رہے ہیں پسلی میں ہمارے خواہدین کارکران کو راستہ کرنے کے لئے خفیہ داروں کے اہلکاران کی نگرانی کر رہے تھے کولو عالمی کے افسران نے ہمارے کارکران کی گھروں کو بھول کیے اور انہیں دہلی تتمکیاں دی اور راستہ کیا اور کولو کی وہ تمام ورکات اور پور آمن جیسی لرکات جو راجی منچی میانا چاہتے تھے ان کے نام ہمارے چیک پوسٹ میں دیئے گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی کولو شہر سے اس دوران راجی منچی میں شرکت کرنے کے لئے نکلے تو انہیں گرفتار کیا جائے کالات میں ہمارے گوشتوں کو چندہ کرنے سے رکھا گیا اور متحد ساتھیوں پر اپی آر درست کل گیا دربت میں ہمارے کارکنان کو آراثہ کیا گیا ہاپ چوکی ہمارے کارکنان کو کارکنان کو کارڈر میٹنگز اور دیگر تیرائیوں کے دوران کھوکی آزاروں کھیلکاروں نے آراثہ کیا اور راج ان میں سے کھواتین اور بچوں سمیت بہت سے لوگوں پر ان کو آراثہ کیا گیا اور ان میں سے سیاسی ورکران پر اپی آر بھی درست کئے گیا کارچی میں کل رات ہمارے تیم کارکنان کو بھول چاوکنگ کے دوران جبری گنشدہ کیا گیا گر میں چھاپا مارا گیا اور ان کو بھی جبری گنشدہ کیا گیا کوئی جار دو تیم دن سے مسلسل مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے گروں پر چھاپیں مارے جارم متحدوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے آواران آج بلوت راجی مچی کے لیے چندہ کرنے والے تیرہ خواتین خواتین کارکنان کو ایف سی نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ واشوک میں جو لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے سیاسی کارکنان ان کو بھی واشوک ایڈی سی نے گرفتار کیا ہے اور ان پر علاق رامے پر دسمت لیے گئے ہیں کہ اگر وہ راجی مچی میں شرکت کریں گے تو ان کو آگے جا کر ان کے خلاف کاربائی کی جائے گی اس کے علاوہ بوادر اور دربت کی تمام دکانداروں کو دمکیا دی گئی ہے کہ راجی مچی کی تیاریوں کے حوالے سے بلوک چکے کی کمیٹی کو کوئی سامان پرام نہ کیا جائے بلوچستان کی مختلف علاقوں میں فرانسپورٹروں کو پھول کر کے دمکیا دی جا رہی ہے معزز صافی عزرہ ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے اس پیغام کو ریاست تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو چلانا ذمہ دار لائق اور قابل لوگوں کا کام ہوتا ہے جس کی متعب نسال دنیا کی کامیاب ریاستوں کی صورت میں موجود ہے لیکن اس ریاست کو یا دلتیائی درجے کی ناحل اور جائل لوگ چلا رہے ہیں یا پردانستہ اس طرح کی صورتیان پیدا کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں ایک ریاست کو اس طرح نہیں چلایا جائے سکتا اس طرح تو ایک اوہل کو بھی نہیں چلایا جائے سکتا جس طرح یہ لوگ ایک ریاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی مکمل مثالات بلوچ راجی مچی کی تیاریوں کے دورات ریاستی طاقت کی استعمال سے لیکن کر سکتے ہیں بلوچ اپیٹی قبیٹی ایک پورا مند سیاسی تنظیم ہے اور بلوچ راجی مچی ایک پورا مند سیاسی اجتماع ہے جس کی اجازت خود اس ریاست کا آئین اور قانون فرام کرتا ہے بلوچستان جیسے جنگ زدہ خطے میں اگزمدار ریاست کی اکمرانوں کی صلاحیت اور قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا مند سیاسی اجتماعیت کو نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ انہیں کافز بھی دیتے ہیں لیکن یہ ریاست بلوچستان جیسے مکمل زدہ خطے جنگ زدہ خطے میں بھی ہے پورا مند سیاسی اجتماعیت کے لئے لوگوں کو اجازت نہیں دے رہی ہے اور ان کی خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے یہ ریاست اور اس کے اکمران سمجھتے ہیں کہ شاید ہم طاقت کا استعمال کر کے لوگوں میں خوف پیدا کریں گے اور اس سے بلوچ جوام خوصدہ ہوگی لیکن یہ لوگ نہ تاریخ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور نہ تاریخ سے سبق سکھتے ہیں اور نہ ہی آج تک یہ لوگ بلوچوں کا مزاج اور نفسیات سمجھ سکتے ہیں اگر طاقت کی استعمال سے بلوچ جوام خوصدہ ہو جاتی تو تو تک میں تین سو لوگوں کو اجتماعی کمروں میں ڈالنے سے بلوچ خوصدہ ہو جاتے ہیں آپ نے بلوچوں کو خوصدہ کرنے کے لئے نوجوانوں کی لاشوں کو بے رحمانہ انداز میں مسخت کیا لیکن بلوچ جوام ہو تو چھوڑے ان کے گھر والے بھی خوصدہ نہیں ہوئے اس کے لئے اور آگے بھی نہیں رہے گئے معلوم ہے اس کی وجوات کیا ہے؟ اس کی وجوات ہماری تاریخ ہے، ہماری روایات ہے ہم آج تک اپنے بچوں کو پانچ سو سال قبل کے بلوچ ہیروز عمل جیند، مین کمبر، بالاچ بیرگر کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں ہماری تربیت اور پرورش، ہماری تاریخ اور ہماری ماضی قائم کردار ہیں جبکہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے اس لئے جتنے بھی بچگانہ عمل سر انجام دے رہے ہو یہ تمام عمل آپ کے خلاف، اپنے خلاف سا جا رہے ہیں آپ تشدد اور طاقت کی استعمال سے بلوچوں کو خوصدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بلوچ زیادہ منظم اور مضبوط ہو رہے ہیں بلوچ میں آپ کے خلاف نفرہ مزید پر چھوئے ہیں بلوچ میں یہ چینچے لاکھوں میں یہاست نے طاقت کا استعمال کیا اور کر رہی ہے انہیں علاقوں میں ہمیں عوامی تصور و جوش زیادہ ریکنے کو مل رہا ہے انہیں علاقوں کی نوجوان اور عوام زیادہ سے زیادہ رابطہ کر رہے ہیں ریاست بیو آئی سی کوئی کارکنان اور امدردو کو خوصدہ کرنے کیلئے جتنی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے بیو آئی سی کے کارکنان زیادہ کو جوش انداز میں اور منظم طریقوں سے اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں شاید ریاست سمجھتی ہے کہ جس طرح وہ پنجاب کی سیاسی پارکیوں کو طاقت اور تشدد کے استعمال سے خوصدہ کر سکتی ہے انہیں روح سکتی ہے اسی طرح بلوچستان میں بھی کر سکتی ہے لیکن ہم آپ کی آداشت کے لیے بتاتے چلے کہ یہ بلوچستان ہے پنجاب نہیں ہے یہاں طاقت اور تشدد کے استعمال سے لوگوں کو خوصدہ نہیں کیا جا سکتا یہاں دبایا نہیں جا سکتا یہ ہماری روایات ہی نہیں ہے کہ ہم طاقت کے سامنے دب جائیں یہاں اپنا سر نیچا رکھیں ہمارے سر پٹ سکتے ہیں لیکن جھو نہیں سکتے ہیں یہی ہماری کلچر ہے اور یہی ہماری سیاسی تربیت کا احصہ بھی ہے اب یہ آپ پر منصر کرتا ہے کہ آپ اپنی بچکانہ عرکتوں کو چھوڑ کریں ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیں گے یا اسی طرح اپنے بچکانہ اور غیر ذمہ دارانہ عرکتوں کو برقرار رکھیں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ہم دونوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دونوں صورتوں میں اچھے سے چل سکتے ہیں اور اچھے سے چل رہے ہیں معزز صافی حضرات ہم اس پریس کانفرنس کی توجہ سے بلوچ اوام کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ بلوچ راجی مرچی کے لیے بلوچ اکٹیتی کمیچی کا مدد و تعابون کر رہے ہیں اس کی اب اب سے بھی زیادہ کریں اور اب آپ پر راجی مرچی کی کامیابیوں کیلئے ذمہ داریاں دبنا بڑھ گئی ہیں جس طرح سے ریاست ٹرانسپورٹ والوں کو دمکیاں دے رہی ہے آپ ریاست کے اس عمل کے خلاف اعتجازن اپنے پرائیوک اور پابلک ٹرانسپورٹرز کو راجی مرچی کے لیے لے کر آئیں اور یہ ثابت کریں کہ ان کاکت اور دبکیوں سے دبنے والی قوم نہیں ہے جس طرح ریاست باورچیوں اور راشن والوں کو دمکیاں دے رہی ہے کہ راجی مرچی کے لیے کانا نہ بنائیں تو بلوچ قوم اب اس دنکیوں کی خلاف اعتجازن راجی مرچی کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے اپنے کانا لے کریں بلوچ باورچی کانا بنائیں مہمانوں کی خدمت پڑیں بلوچ قوم برسا کاراں اپنی عادوں پر راشن کاراں کریں اس کے علاوہ ہر ہی حمل کے طرح بلوچ قوم اپنے آپ مہموئی طرح سینی اور جسمانی طور پر ٹیار رکھیں کیونکہ ابھی راجی مرچی سیاسی عمل سے زیادہ ہماری قومی بقا کے لیے ضروری ہے اب بلوچ اور بلوچی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اب بلوچوں کی دشمنوں کے غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے ضروری ہے لہذا آپ برکور عوامی طاقت قوت اور جوش و خروش سے پوری بلوچ قوم بلوچ راجی مرچی میں شرکت کریں اس پریس کانفرنس کے آخر میں ہم ریاست کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلوچ راجی مرچی ہر صورت میں ہوگا اور گاؤدر ٹھے ہی ہوگا اس کے لیے چاہیے آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں یا راجی مرچی وہ کرنی رہی گا البتہ اگر آپ نے اسی طرح طاقت کا استعمال جاری رکھا تو اس صورت میں ہم پورے بلوچستان میں تمام بین شارعوں کو غیر مینہ مدد کے لیے بند کریں گے اور اہم سرکاری دفاتر کے سامنے عوامی طاقت کے سامنے کے ساتھ درنا دے گی اگر ریاست پور امن طریقے سے بلوچ راجی مرچی کو انہیں نہیں دے گی تو ہم بلوچ جب جیتی کمیٹی اس کی پوری دمیداری لیں گے کہ پورے راجی مرچی کے دوران ایک بھی گملہ نہیں چھوڑے گا مکمل پور امن اور انتہائی دسپلن کا پروگرام ہوگا لیکن اگر ریاست نے بلوچ راجی مرچی کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی صورت کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر آئے دوں گی شکریہ دیکھیں یہ تعداد اب سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے صرف کوئٹا میں گزشتہ تین دنوں کے دوران ساٹھ سے زیادہ اور امن لوگوں کو گریبتار کیا گیا ہے ان کے گھروں میں چاپے پڑے ان کے والدین کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے اور ایسے بہت سے کیسز ہیں جس میں ہر ریجن میں لوگوں کو دمکایا جا رہا ہے ابھی واہ شک سے تقریب 18 سال کے دو نوجوانوں کولیزی واہ شک کی جو اینہ آریسٹ کیا ہے ابھی واہ شک سے سیاستی عمل کی اجازت پاکستان کی آئین اور قانون کے اندر ہے اگر اتجاج کرنا عوامی مظاہریں کرنا کسی اس قانون اور آئین کے خلاف برزی ہے تو ہم بالکل مذاقرات کرنے کے لیے تیار ہیں کیا بلکستان میں یہ پہلا اجتماعی ہو رہا ہے اس سے پہلے سیاستی بارٹیاں اجتماع نہیں کر چکی ہیں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن جب آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے ان کو فیصلیٹیٹ کیا ہے اور ہم ہم اپنی نیگوشیشن کے ہم آپ یہ ارس لیول پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں آرڈ دیسٹرک کمیشنر آرڈ دیسٹرک کی جتنے بھی اوپیشلز ہیں ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایک پور امن جلسہ ہے اس کے سامنے آپ رکاوٹے نہ ڈالیں اور اس پور امن تحریف کو اگر آپ رکاوٹے ڈال کر توڑے کی کوشش کریں گے تو اور زیادہ پور امن طریقے سے یہ لوگ اٹھے گئے اور اس راجی مچھی پیٹسا بھی دیکھیں کوئٹہ میں جو درمہ اور زیرامت کی بازیابی کے لیے کیا گیا لیکن افسوس کے ساتھ پندرہ دن گزر چکے ابھی تک زیرامت کے بازیاب نہیں ہو سکے پندرہ دن گزرنے کے بعد ہمارا جو ایک بلکل تیش وڈا مکمل طور پر ڈسکشن کے بعد اپنا اگلا لائے عمل پریس کانفرنس کے دنیا یا میڈیا کے دنے کرائیں گے اور وہ جو تحریف اس کو آگے اسی طرح بڑھا دے جائیں گے دیکھیں میں سمجھتی ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عوامی طاقت سے بلکل بھی کوئی علم نہیں ہے کہ آج بلوچ کو انکوری بلوچ راجی مچھی میں آنے کیلئے تیار ہیں اور جو یہ لوگ ہیں یہ عوامی نمائندے نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر یہ لوگ ایک ایسا سیاسی اور پر امن ایونٹ جس کی خلاف برزی کر رہے ہیں جس کی خلاف برزی کے لیے ان کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ لوگوں کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سیاست کرنے کی اجازت صرف ریاست اور اس کی بفاقی فاتھیوں کو ہے اس کے لیے بلوچ قوم بلوچ قوم جہاں جہاں انہیں بلوچ راجی مچھی سے سب سے بڑا خطرہ شاید ہو سکتا ہے کہ ستر سالوں سے جو ایک پولیسی اتیار کی گئے جس کے ساتھ بلوچستان کے عوام کو توڑا گیا ہے اور وہ تقسیم کیا گیا ہے یہ راجی مچھی تمام پولیسیوں کو ختم کر کے بلوچ عوام کو ایک جا کر کے ایک پلیکٹروم دے گئے اور وہ پلیکٹروم بھر بلوچ کے لیے ایک آواز بن کرو گئے بلوچ راجی مچھی بلوچستان میں جاری ہر قسم کی کسانی حکوم کی پامالیوں اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو بلوچ نسل خوشی کی پولیسی ہے جو ابھی تک اسی طرح کٹی نہیں رکھا گیا ہے اس کی خلافی کے اتجاج اس کی خلاف بلوچوں کو یقجہ کرنے کا اتجاج ہے اور بلوچستان میں ہمارے سائل و سائل جو بلوچ عوام کے بلکل کونسنٹ کے بغیر بیجے جا رہے ہیں ان سب کے خلاف ہمارا ایک اتجاج ہے ایک سیاسی عمل ہے ایک اجتماع ہے وہ اجتماع ہے جو بلوچوں کو ڈو پلیکٹروم میں اثر کرے گی وہ آواز دے گی جو بلوچ کا دو دہائیوں سے ہوئے دیں گے بلوچ جو بلوچ راجیم جی کی پرگرام میں ہم ہر اس سیاسی پارٹی کو بلکل انوائف کرتے ہیں جو بلوچ نسل پشی کے تمام مقات کو سامنے لاکر اس پرگرام کا اصابرنا چاہتا ہے ہماری تنزیم شروع دن سے بلوچ راجیم جی کی پرگرام میں آئیں چاہتا ہے اور اس تیری کا پرگرام میں ہماری بلوچ راجیم جی کی پرگرام میں آئیں